اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر سبجک کا نیم گیس بے ایچ بی ایس ایڈوکیشن سارچ کریں گے تو ٹاپ پہ آپ لوگ گیس مل جائے گا تو چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیلہ اکان کو پریس کر دیجئے گا اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ چھ اہم ترین لونگ قویسٹن جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور جو چھ اہم ترین لونگ قویسٹن ہے ان کو گرین کلر میں ہی میں نے ویری امپورٹنٹ قویسٹن کا آگے مینجن کیا ہوئے تو مطلب نشانی رکھی ہوئے ویری امپورٹنٹ کی چھے کی تو آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی رہے گی اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ قویسٹن ہے موسٹ امپورٹنٹ کے علاوہ وہ بھی میں نے دیوں میں ہیں اگر آپ لوگ پرفیکٹ تیاری کرنی ہے تو پھر سارے کر لیجئے گا چھ اہم ترین جو ہے ان کو تو آپ لوگ نے ویسے ہی لازمی کرنا ہے تو مو کرتے ہیں گیس کی جانب پیپر سکیم کے مطابق جن چپٹر سے لونگ کویسٹن آتے ہیں بس انہی چپٹر کے لونگ کویسٹن جو ہیں وہ دیئے ہیں گیس میں تو سب سے پہلے چپٹر نمبر وان what is non-impact printer discuss its three different types یہ ان چھے کویسٹن میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے ویری امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے تو یہ ویری امپورٹنٹ قویسٹن ہے what is software describe in detail different categories یا پھر types of software اگر بھی آ جاتا ہے types of software بھی آ جاتا ہے تو ایک ہی بات ہے یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے تو اس طرح چھے میں سے دو کویسٹن جو ہیں وہ آپ لوگ کے پہلے ہی چپٹر میں ہیں جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے next ہے what is impact printer explain any two impact printer یا پھر یہ اس طرح بھی آ سکتے ہیں discuss dot matrix printer and ڈیزیویل printer یہ مطبق most important نہیں ہے لیکن important پیپر میں کئی دبا پودا جا چکا ہے اور ساتھ جو ہے what is computer discuss any three primary components of a computer system تو چار total question ہیں پہلے چپٹر میں جن میں سے دو جو ہیں وہ ویری امپورٹنٹ ہے a most important ہے اور ایک امپورٹنٹ ہے اور چوتھا جو ہے وہ بھی ٹائم ہو تو آپ لوگ جو ہے کار لیجے گا اس کے بعد next chapter number two تو پہلا question ہے what is star topology explain its working and construction with diagram also discuss its advantages and disadvantages important question ہے what is ring topology discuss its working with diagram write two advantages and disadvantages of ring topology یہ بھی important ہے اس کے لابہ دو optional questions جن کو آپ ٹائم ہوتھ لازمی کیجئے گا what is network standard discuss different types of network standards next ہے what is computer network explain different network models what are the advantages and disadvantages of each network model chapter number three what is data transmission mode explain its three types with example what is guided media write short note on three types of guided media تو یہ very important question ہے جو چھے میں نے بتائی ہوں ہے ان میں سے یہ تیسرا ہے what is data communication explain any four basic components of a communication network next chapter number five میں سے long آتے ہیں تو define computer bus explain three types of computer buses یہ very important ہے define language processor or translators and their use explain different types of language processor یہ بھی very important ہے تو پانچ very important questions جو ہیں وہ آپ لوگ کے ہو گئے ہیں یہاں پر آگے ہے what is RAM and ROM describe their types رام کی بھی اور ROM کی بھی تو یہ بھی ٹائم ہوتا کر لیجئے گا نہیں تو very important جو ہیں یہ لازمی کیجئے گا next chapter number six کے long question define data security threats explain any four solution to these threats important ہے اور چھتا long question most important جو کہ ہر دوسرے paper میں آتا ہے ہر سال ہر بورڈ میں تقریباً what is virus how virus is activated discuss any four causes of a virus تو یہ very important question ہے تو آپ لوگ کے چھت چپٹر پہلا دوسرا تیسرا اور پانچ چھتا ان میں سے long question بنتے ہیں جن کے میں نے آپ لوگ بتا دیا ہیں باقی جو ہے short question جو ہے وہ آپ لوگ کو نظر آ رہا گا وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور ساتھ جو ہے paper scheme جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوگا یہ بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے long question جو ہے چھے لازمی کیجئے گا ساتھ جن کے important mention ہے very important نہیں very important تو کرنی کرنی ہے چھے لیکن جن کے اگر important mention ہے وہ بھی لازمی کر لیجئے گا انشاءاللہ اس میں سے آپ کے long question جو ہے تمام board students کے لگ جائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا best of luck for exam اللہ حافظ اللہ حافظ تاکہ